ہمارے پاس یہ سوپر ایشیا کی واشنگ شین ہے جو کہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت یہ پروبلم کیا کر رہی ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو سپین پر لگا دی ہے اور اس کو میں سٹارٹ کر دیتا ہوں اور تھوڑی دیر میں ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اور اس وقت دیکھیں جی اس کا جو ڈرم ہے اس نے موف کرنا شروع کر دی ہے اور یہ تھوڑی دیر میں جب اپنی سپیڈ پکڑے گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ شور آ رہا ہے جس کی ویہ سے یہ مشین جو ہے وہ ہم وہ کھولنے جا رہے ہیں اور پارٹ بائی پارٹ ہم کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس کے جو بیرنگز ہیں وہ بھی چینج کریں گے اس وقت دیکھیں جی مشین جو ہے اپنے فل موشن میں آ چکی ہے اور دیکھیں اس کا بیرنگز کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہے کانوں کو تو جس کی ویہ سے ہم اس کے تمام بیرنگز کو کھولیں گے اور ان کو چینج کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں اس کی جو تمام مشین ہے ہمیں اس کو کھولنا ہوگا تاکہ اس کو کھول کے تو ان کے بیرنگز جو ہیں وہ چینج کیے جا سکیں اور اس وقت اور بھی زیادہ سپیڈ تیز ہو گئی ہے تو اب مشین کو ہم کر دیتے ہیں بند اب مشین کو میں نے روک دی ہے اس کو کر دیتے ہیں سٹاپ اس کو بند کر دی ہے اس کو بھی موو کر دیتے ہیں اوپر کی طرف اور اب مشین کو کھولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب نیکس جو ہے وہ ہم اس کا فرنٹ پینل کھولیں گے لیکن اس کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے جو اس کا ڈسپینسر ٹری ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ یہ ایک لاک لگا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں دیکھ رہے ہیں تو جب میں اس کو پریس کروں گا دیکھیں اس کو میں نے پریس کیا تو یہ دیکھیں یہ نیچے آ گیا ہے اور اب میں اس کو جو اپنی طرف پل کر سکتا ہوں اب نیکس جو ہے وہ اس کرو کو اور اس کرو کو دونوں کو کھول لیں گے اب دوسرے کو کھول لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لگے ہوئے اس کرو کو اور اسی طرح سے اس طرف کے اس کرو کو ہم کھول لیں گے اب یہاں پہ نیکس جو ہے وہ اس ڈسپینسر باکس کو ہے وہ پیچھے کی طرف کریں گے دیکھیں تھوڑا سا اس کو موف کریں گے اور یہ دیکھیں یہ لاک یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو بیک پہ لکے جائیں گے اور اس کو باہر کی طرف نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہ نکل گیا ہے یہاں سے نیچے آ چکا ہے اب ہمارے لئے بہت آسانی ہو جگئی ہے کہ اس کے جو فرنٹ پینل ہے اس کو ہم باہر نکال سکیں اس کے فرنٹ پینل کو ہم باہر نکال لیتے ہیں دیکھیں باہر آ گیا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ وائرز جو ہیں وہ لوز نہیں ہو رہی تو یہ کیبل ٹائز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں ان دونوں کیبل ٹائز کو کٹ دیں گے آپ دیکھیں وائر جو ہیں وہ لوز ہو گئی ہیں اس کو ہم باہر نکال سکتے ہیں آسانی سے اب اس پی سی بھی کو یہاں سے ریموو کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام کنیکٹرز لگے ہوئے ہیں تو یہ پلگ ان پلے سسٹم ہے کوئی بھی کنیکٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر فٹ نہیں ہو سکتا بلکل بے فکر ہوکے اگر اس طرح کا کنیکٹرز سسٹم ہے تو آپ نکال دیں کیونکہ آپ اس کو کبھی بھی غلط نہیں لگا سکتے تو کیونکہ یہ دوسرے میں فٹی نہیں ہوتا اس کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ تمام کے تمام یہاں سے ہم نکال دیتے ہیں یہ نکال دیا ہے اس طرح سے یہ بھی نکال دیتے ہیں یہ نکال گیا آپ دیکھیں کوئی بھی کنیکٹر جو ہے وہ غلط نہیں لگ سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنیکٹر کی پوزیشن کیسی ہے ایک دور ہے تین نزدیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر بھی پوزیشن جو ہے وہ تین نزدیک ہے ایک دور ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لگ کنیکٹر اس میں فٹ ہی نہیں آسکتا کیونکہ یہ بہت بڑا ہے تو اس طرح سے یہ پلک اینڈ پلی سسٹم ہے آپ وہ آسانی سے کھول کے اور اس طرح سے یہ اس کو الگ کر دیتے ہیں اس ڈسپنزر باکس کو یہاں سے ہٹائیں گے لیکن اس کو ہٹانے کے لیے دیکھیں یہ پائپ اس کے ساتھ جوائنٹ ہے تو یہاں سے ڈیریکٹری بھی ہٹائے جا سکتا ہے اور ان والوز کو کھول کے تو اس کے ساتھ بھی اس کو ہٹائے جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو اس جو سولنٹ والف ہے اس کی الیکٹر کو ہم کھول دیں گے تو دیکھیں white والی یہ یاد رکھنا ہے کہ white جو ہے اس طرف ہے اور blue جو ہے وہ اس طرف ہے تو دونوں کو کھول دیتے ہیں یہاں سے اس کو کھینچیں گے اور یہ دیکھیں یہ کھل گیا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ ہم کیا کریں گے کہ اس سولنٹ والف کو جو ہے وہ کھولنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر یہ دو سکرو لگے ہوئے ہیں ان دونوں سکروز کو کھول لیں گے اور ان سکروز کو کھولنے کے لیے دیکھیں یہاں پر نارمل جو فلپس سکروڈرائیور ہے وہ نہیں چاہیے ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے دیکھیں یہ والا سٹار سکروڈرائیور چاہیے ہوگا اب اس سولنٹ بال کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے باہر آ جائے گا اب یہاں پر یہ جو ہے اس کو اٹھ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں اس کو وارٹر ان لیٹ جو ہے وہ پائپ یہاں پر لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اندر جا رہا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اس کے ہم فرنٹ کو کھولیں گے کیونکہ فرنٹ کھولنے کے بعد جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ ہمیں کلیر جو ہے وہ نظرانہ شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہے وہ اس کا پائپ اور اس کی جو ہے وہ کلپ لگا ہوا ہے تو یہاں پر پھر اس کو ہم ارسانی سے کھول سکتے ہیں لیکن اب اس فرنٹ کور کو کھولنے سے پہلے ہمیں ڈور کو کھولنا ہوگا تو ڈور میں ہمیں کیا کیا چیز کھولنی ہوگی اس کی دیکھیں اس ربر کو ہم نکال دیں گے ڈور لاک کو ڈور سوچ جو ہے وہ اس کو نکال دیں گے اور اس کے نیچے دیکھیں گے یہاں پر جو اس کا ڈرین پمپ لگا ہوا ہے تو یہاں پر سکروز موجود ہیں اب اس ربر کو کھولنے کے لیے یہاں پر ہمیں ایک سپرنگ دوننا ہوگا تو دیکھیں یہاں پہ یہ لاک لگا ہوا ہے لیکن ابھی صحیح نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں جی میٹل ہے ابھی ٹھیک سے نظر نہیں آرہا لیکن یہاں پہ ہمیں ایک سپرنگ ڈھونڈا ہوگا تو پورے کو دیکھیں گے ہاتھ سے دیکھیں اس وقت چونکہ میں کیمرے سے دیکھ رہا ہوں تو کیمرے سے دیکھنا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ ہے رہا جی وہ سپرنگ دیکھیں یہ ہے دیکھیں جی یہ ہے وہ سپرنگ اب اس سپرنگ کو ہم پش کر کے تو پھر جو ہے وہ اس ربر کو ہم نکال سکتے ہیں اب جیسے کہ میں نے آپ کو سپرنگ دکھایا تو آپ نے کہہ کرنے ایک فلیٹ سکرو ڈرائیور لے لیں اور اس کے ذریعے سے آپ نے کہہ کرنے جو سپرنگ والی جگہ ہے دیکھیں یہ سپرنگ ہے تو یہاں پہ اس کو ڈال دینا ہے اور سپرنگ کو جو ہے وہ باہر کی طرف پش کر دینا ہے دیکھیں جب پوش کیا تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں میٹل جو ہے وہ باہرانہ شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں جی آسانی سے اس رنگ کو ہم نے اتار دیا یہاں سے اور یہ آسان ہو گیا کام اب کیا کریں گے اس کو ہم بیک پہ لے جائیں گے اس کی ربر کو ساری ربر کو دھیان سے کھول لیں اور کوشش کرنے کے ڈیمیج نہ ہو اور اس کو ہم بائی پہ لے کے جا سکتے ہیں اب آسانی سے یہ دیکھیں بیک پہ چلی گی اب ہمارے لیے جو دور لگ ہے وہ ایسی ہو گیا کھولنا اور دیکھیں ہم ربر کو ہٹا کے اور اس کی بیک سے جو ہے وہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں اس دور لگ کے اوپر تو اس کو کھول لیتے ہیں دیکھیں سکرو ڈرائیور سے اب دیکھیں یہ دور لگ کو تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف کھینچیں گے آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے دیکھیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف دیکھے جائیں گے اور اس کو اس طرف کھینچ دیکھ کر دیں گے تو یہ دیکھیں دور لگ جو ہے وہ باہر آ چکا ہے اب آسان ہو گیا اس کے بعد ہم نے نیکسٹ چیک کرنا ہے اس کور کو تو اس کور کے نیچے ہم نے دیکھنا ہے کوئی کوئی سکرو وغیرہ تو نہیں ہے تو اس کے لیے دیکھیں پھر سے میں نے فلیٹ سکرو ڈرائیور جو میرے پاس تھا اس کو لے لی ہے اس کو نیچے تھوڑا سا پوش کریں گے نیچے کی طرف اور یہ دیکھیں باہر آ جائے گا ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کسی قسم کا کوئی سکرو جو باڈی کے ساتھ لگا ہو وہ تو نہیں موجود تو اس کو دیکھ لینا ہے ہم نے تو دیکھیں آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا تھا پہلے بھی اور آپ کو کیمرے سے بھی دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی سکرو نہیں ہے بعض دفعہ جو ہے اس پہ سکرو موجود ہوتے ہیں اور کچھ کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پہ سکرو نہیں دیتی ہیں جیسا کہ اس مشین میں جو اوپر والا کور ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سکرو موجود نہیں ہے اب مشین کو جو ہے وہ تھوڑا سام اوپر کی طرف کریں گے تو دیکھیں میں اس کو پش کرتا ہوں اوپر کر کے اور اس کے نیچے ہم نے پتھر یا پھر کوئی ایسی چیز رکھنی ہے لکڑی کہ جو بہت زیادہ بڑی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو اب دیکھیں میں نے اس کی پوزشن جو ہے وہ اتنی بنا لی ہے کہ نہ تو مشین نیچے گرے گی اور نہ ہی کوئی مسئلہ آئے گا کیونکہ ابھی میں کیلہ کام کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ آسانی ہو جائے گی اور اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک سکرو بلکہ دو سکرو اور یہ تین سکرو نہیں ہے یہاں پہ نہیں اور چار تین سکرو دیکھیں تین سکرو جو ہیں یہاں پہ نیچے لگے ہوئے ہیں ان تین سکروز کو ہم نے کھولنا ہوگا سکروز کو کھولنے کے بعد مشین کو پکڑ لیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم آسانی سے ہٹا دیں گے یہاں پہ اور مشین کو واپس سیدھا کر دیں گے اب ہمارا جو یہ فرنٹ باڈی کور ہے یہ تقریباً کھل چکا ہے لیکن ابھی بھی دو سکروز جو ہیں وہ باقی ہیں ایک اس طرف ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس طرف ہے ان دونوں کو کھولنے کے بعد یہ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا تو ان کو بھی کھول لیتے ہیں اب یہ جو کور ہے مکمل طور پر کھل چکا ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوئے کہ یہ نیچے کیوں نہیں آیا تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پکڑ لینا ہے دھیان سے اور یہ گلاس ہے اس کو توڑنا نہیں ہے بالکل بھی خیال سے اور اس کو اوپر کی طرف اٹھانے تھوڑا سو اوپر کی طرف اٹھا کے اور باہر کی طرف لے آنے تو یہ دیکھیں باہر آ گیا لیکن یہاں پر ایک وائر جو ہے وہ ٹائٹ ہے تو یہ دیکھیں کلپ ہے تو اس کو بھی ہم کھول لیں گے لیکن اس کو دھیان سے نیچے رکھ رہتے ہیں اور ان کو کار دیں گے یہاں سے اب اس کیبل ٹائک کو ہم یہاں سے کار دیتے ہیں تو دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر یہ ہک میں جو ہے وہ دور لاک کی وائر جو ہے وہ فسی ہوئی ہے تو اس کو بھی یہاں سے اٹھا دیں گے لیکن دور کو جو ہے آپ نے پکڑ کر رکھنا ہے کہیں وہ گر نہ جائے کیونکہ گلاس ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کور ہے یہ کھل چکے ہیں مکمل طور پر آپ یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں اس طرف یہ جو ہول ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک ہول یہاں پہ ہے یہ بڑا ہول اور دوسرا ہول اس طرف ہے تو یہ ہول جو ہیں وہ ان کے اندر فس ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہکس ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نظریک سے آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو پلاسٹک ہے یہ ہک ٹائپ بنا ہوا ہے اگر میں کیمرے سے کر سکتا ہوں تو دیکھیں یہ ہک ٹائپ ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ہک ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ دیکھیں سیم ہی پروسیجر ہے تو ان میں یہ جو باڈی ہے یا کور ہے یہ ہینگ رہتا ہے اور نیچے کی طرف نہیں گرتا اور اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈسپنسر باکس ہے اس کو ہم کھول رہے تھے تو یہ کھل نہیں رہا تھا تو دیکھیں یہاں پہ یہ ایک خوک ہے سوڑی یہ ایک کلپ ہے یہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم ہٹا کے اس کو نکال سکتے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ سکرو کھول کے تو اس کو بھی ہم یہاں سے ربر کو ہٹا سکتے ہیں تو میرے لئے یہ زیادہ آسانی ہے تو اس لئے اسی کو میں کھول لوں گا اور اس کو کھول کے تو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اس کو اب جو ہے دیکھیں آپ نے دوبارہ فلیٹ سکرو ڈرائیور لے لینا ہے اور اس ربر کو اوپر کی طرف پش کرنا ہے دیکھیں اوپر کی طرف آپ اوپر کی طرف اس کو نکالیں گے تو یہ باہر کی طرف جانا شروع جائے گے دیکھیں سارے کو اور یہ دیکھیں یہ باہر چلا گیا ہے اب یہ ہمارا جو یہ ڈسپینسر ہے یہ دیکھیں یہ اب کھل چکا ہے اب آرام سے جو ہے وہ ہم اس کو باہر کی طرف نکال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اب یہ پورے کا پورا جو ہے وہ سسٹم باہر آ چکے ہیں اب نیکس جو ہے وہ ہم یہاں سے مشین پہ جتنا بھی ویٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں سیمٹ کے بلوکس لگیوں میں یہ اوپر لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر فرنٹ پہ لگیوں میں تو ان ساروں کو یہاں سے ہٹا دیں گے تاکہ جو ڈرم ہے وہ لائٹ ہو جائے اور اس کو مشین کی باڈی میں سے نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جائے تو اس کے لیے میں نے دیکھیں دس نمبر کی گھوٹی پانہ لے لیے اور اس کو ریچر کے ذریعے سے جل جلی کھول لیتے ہیں اب اس سیمٹ کے بلوک کو بھی دیان سے اٹھا لیتے ہیں اتیاد سے اور اس کو سیف جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اب فرنٹ کے جو بیٹس ہیں ان کو کھول لیں گے لیکن یہاں پہ دھوڑ سا ٹیکنیک کے ساتھ کیونکہ اگر ہم نے ٹیکنیک یوز نہیں کی تو یہ ٹوٹ سکتا ہے کیسے ٹوٹ سکتا ہے گر کے لیکن ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم اس کے نیچے والے دونوں جو ہیں وہ سکروز کھولیں گے اب اس کا ہم تیسرا والا سکروز کھولیں گے اور اس کو ساتھ میں ہاتھ رکھیں گے اوپر سے تاکہ یہ نیچے کی طرف گرنے نہ پائے کیونکہ اگر ہم نے بے تیاتی کی تو یہ ویڈ جو ہے وہ نیچے گر جائے گا اور یہ ٹوٹ سکتا ہے تو یہ کھل چکا ہے اس کو ہم یہ سے اٹھا دیتے ہیں اور دیکھیں اب آرام سے اس کو ہم نے بغیر کسی نقصان کے اس کو اٹھا لیے اور اس کو بھی سیف جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اب بیک سے جو ہے وہ اس کا یہ کور کھول لیں گے تاکہ ہم بیک سیڈ کے جو ہے وہ وہ بیٹھے ہیں چیزوں تک ایکسیس ہماری مل سکے ہمیں اب بیک سیڈ پہ جتنے بھی الیکٹری کنیکشنز ہیں جو کہ موٹر کے ساتھ ہیں یا کسی اور چیز کے ساتھ ہیں تو ان کو ہم سیپرٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ موٹر کے ساتھ اس کا کنیکٹر جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہٹا دیں گے یہاں سے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ کیبل ٹائز کے ساتھ جو ہے وہ وائر کو پکڑا گیا ہے تو ان کو بھی یہاں سے کٹ دیں گے کیبل جو ہے وہ فری ہو چکی ہے اب یہاں پہ ایک اور نیچے والا کیبل ٹائز جو ہے اس کو بھی کٹ دیں یہاں سے یہ ہو گیا اب یہاں پہ یہ جو کنیکٹر ہے کیبل کنیکٹر ان کو نکال دیں گے اور ارثنگ وائر بھی ہٹ گئی اب بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ ڈرم اور وائرس کا جو ہے کنیکشن ختم ہو چکا ہے اب نیکس جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس وارٹر فرو سوچ کو اور پائپ کو جو ہے یہ نیچے لگا ہوا ہے ان دونوں کو الگ کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کلپ لگا ہوا ہے اس کو اس کو میں نے تھوڑا گھما لیتا ہوں اور پھر اس کو جو ہے وہ پلاس کے ساتھ جو ہے وہ پھکڑ لیں گے اور نیچے کر لیں گے نیچے کر لیا اب جو ہے وہ پائپ کو ٹویسٹ کریں گے تھوڑا سا ٹویسٹ کرنے کے بعد یہ ہے اسانی سے باہر آ جائے گا اگر ٹویسٹ نہیں کرتے تو پھر یہ تھوڑا سا سخت ہو سکتا ہے اور یہ جو فلو سوچ ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے اب نیچ جو ہے وہ ہم اس ڈو ربر کو جو ہے وہ نکال دیں گے لیکن اس کو نکالنے سے پہلے میں آپ کو ایک مارچنگ دکھاؤں گا تو وہ آپ نے یاد رکھنی ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں اس وقت یہ یہ دیکھیں جی یہ ایرو بنا ہوا ہے اور یہاں پر بھی اوپر بھی ایرو بنا ہوا ہے تو یہ اوپر کی طرف ایک دوسری کے سامنے آتے ہیں تو جب آپ نے دوبارہ فٹنگ کرنی ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے تو یہاں پر ایک کلپ کو ہم کھول لیں گے تو یہ آرام سے جو ہے وہ ربر باہر کی طرف آ جائے گی اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا ڈھیلا کر لیں تاکہ اس کا جو کلپ ہے یا اس کا جو یہ کلمپ ہے یہ اچھے سے ڈھیلا ہو جائے اور آپ آسانی سے اس کو کھول سکیں تو دیکھیں یہاں پہ میں اس کو کر رہا ہوں لوس اور یہ اوپر کو جا رہا ہے اب دیکھیں یہ باہر کی طرف نہیں آ رہا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں پھر سے یہ اس ٹیسٹر کا استعمال کروں گا اور دیکھیں اس کو تھوڑا سا لوس کروں گا کیونکہ یہ باڈی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی تھوڑا سا ٹائٹ تھا اب یہ لوس ہو گیا اور لوس کر لیں گے اس کو تاکہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یہ کھل جائے اور ربر سے یہ باہر کی طرف آنا شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں ایک دفعہ گھما دیا اب یہ دیکھیں ربر کو میں جب کھینچوں گا تو کلپ کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اندر سے آنا شروع ہو گیا اور یہ اندر کی طرف ہی بیٹھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جگہ جو تھی اندر کی طرف ہی بیٹھی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں ارام سے جو ربر ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ آ رہی ہے دیکھیں آرام سے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر کی طرف بھی ہے اور بہر کی طرف بھی ہے تو یہ چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اسی طرح سے واپس جیسے کھولیں گے ویسے ہی اس کو بٹھائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں میں دوبارہ سے جو ہے وہ پتھر کا استعمال کروں گا تو یہ دیکھیں انٹ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے تو اس مشین کو میں نے کیا کرنا ہے کہ پیچھے کی طرف اٹھا کر دینا ہے اور پتھر اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ پائپ جو ہے وہ کسی وجہ سے ڈیمیج نہ ہو اس پہ زیادہ زور نہیں آئے کیونکہ یہ بالکل اگر اٹھا ہو گیا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے پائپ اور بینڈ پہ ہو سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے یہاں پہ میں انٹ کا استعمال کروں گا اب مشین کو دیکھیں میں نے یہاں پہ لٹا دیا ہے اور تھوڑا سا زمین سے اوپر رکھا ہے تاکہ یہ پائپ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے بینڈ نہ ہونے پائے خراب نہ ہونے پائے اور اس سے میری جو مشین کی پرفارمنس ہے وہ اچھی رہے گی اب یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر تمام جو فرنٹ ہے یہاں کے تمام جو الیکٹر کنیکشنز ہیں اور یہ میکینیکل کنیکشنز ہیں ان سب کو سیپرٹ کر دینا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ الیکٹر کنیکشنز ہیں اور یہ کچھ سنسر ہوگا رہا ہے تو یہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو ہٹا دیتے ہیں اس کے کنیکشنز کو یہ جیک کو نکال دیتے ہیں یہ نکال دیا اس کے علاوہ یہ ایلیمنٹ ہے یہاں پہ ہیٹر ہے اس کے وائرز کو بھی نکال دیتے ہیں تو یہ کوئی بھی تار نکال دیں کدھر بھی لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا ارثین کی وائر بھی نکال دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں اس کو کیبلز کو پکڑنے کے لیے یہاں پہ کیبل ٹائل لگی ہوئی ہے تو کیبل ٹائلز کو کٹ دیتے ہیں یہاں سے کٹ دی وائر جو ہیں وہ الانگ ہو چکی ہیں اب نیچ جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر ربرز جو ہیں وہ کچھ لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی یہ اولی ربر اور یہ ربر جو کنیکٹڈ ہے دیکھیں یہاں پہ ڈرین پام کے ساتھ تو ڈرین پام کو اسے ڈسنیک کر دیں گے تو ان ربر کو کھول لیں گے صرف یہ اولی اوپر لڑی ایک ربر جب کھول لیں گے تو میرے خیال میں کافی ہے بلکہ یہ بھی ساتھ والا بھی کنیکشن کھولنا پڑے گا تو ان دونوں کو ہم کھول دیں گے تو یہ سیپرٹ ہو جائے گا یہاں سے تو یہ نکل گیا ہے تھوڑا سا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا اب یہاں پر اس کو بھی کھول لیتے ہیں یہ کھول چکے ہیں اب اس کو بھی مکمل طور پر نہیں کھول لوں گا کیونکہ میں نے جو کیا کرنا ہے پہلے اپنی موٹر کو سیپ کرنا ہے اب موٹر کے اوپر میں جو ہے وہ پلاسٹک کور جو ہے وہ لگا دوں گا تاکہ پانی جو ہے وہ موٹر کے اندر نہ جانے پائے کسی بھی صورت میں کیونکہ اس طرح سے اگر پانی چلا گیا تو موٹر کے خراب ہونے کے چانسز ہنڈر پرسن ہو جائیں گے اس کو سیف کرنے کے لیے پہلے میں اس کو کور کر رہا ہوں تاکہ پانی جو ہے وہ اس طرف نہ جانے پائے آپ دیکھیں میں نے اس کو پلاسٹک سے کور کر دیا ہے اب میں اس کو یہاں سے دسک نیک کر سکتا ہوں آپ دیکھیں پانی تو نہیں آیا لیکن میری سیفٹی جو ہے وہ یہاں پہ تھی یہ تھوڑا سا پانی آیا ہے تو اتنا بھی جو ہے وہ مشین کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہے تو اس لیے میں نے اس میں پہ سیفٹی کا استعمال کی ہے بلاسٹ میں جو ہے وہ ان شاک ابزاربر کو جو ہے وہ ہم یہاں سے نکالیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پن لگی ہوئی ہے اوپر کی طرف بھی اور دوسرے سیٹ پہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی پائے پا رہا ہے تو اس کو ہٹا لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شاک ابزاربر کو بھی یہاں سے نکال دیتے ہیں مشین کو میں نے ایک دفع پھر سے سیدھا کر دی ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ جو یہ شاک ابزاربر کی پنز ہیں آپ نے ان کو کیسے کھولنا ہے تو یہ بیک سیٹ سے کھولیں گی تو میں دکھاتا ہوں کہ یہ پن میں لوک لگا ہوتا ہے اس لوک کو پہلے پرس کرنا ضروری ہے تو آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو شاک ابزاربر ہے اس کے اوپر دیکھیں لوک لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں پن ہے پن کے اوپر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لوک لگا ہوا ہے اس لاغ کو جو ہے وہ پریس کرنا بہت ضروری ہے ادروائز جو پن ہے وہ دوسری سائٹ پہ نہیں جائے گی شاک ابزاربر کی پن ہے اس کو ہم نکالیں گے لیکن یہ میں اس طرف سے نہیں دکھا سکتا آپ کو تو یہ دیکھیں میں نے کیا کیا کہ صرف اس لاغ کو پریس کیے نیچے کی طرف اور پلاس سے پکڑا ہے اور دیکھیں اس کو تھوڑا سا زور دیے اور یہ دیکھیں بہر آگئے اور تھوڑا سا کھینچوں کا اپنی طرف اور یہ دیکھیں یہ نکل گئے تو یہ لاغ جو ہے وہ تھوڑا سا پر کی طرف چلا گیا تھا دیکھیں اب یہ ٹھیک ہو گیا اور دوسری سائٹ کو بھی میں نے سیم ہی طریقے سے لاغ کو نیچے کی طرف پریس کی ہے اور پن کو باہر نکال لیا ہے اب یہاں پہ ہمارا شاکبزار جو ہے وہ یہاں پہ لوز ہو چکے اس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں اور دیکھیں ہم نے نکال دیا اسی طرح سے دوسری سائٹ کا بھی میں آف دا کیمرہ کر کے اس کو سائٹ پہ کر دیتا ہوں اب مشین کے تمام جو پارٹس ہیں وہ الاغ ہو چکی ہیں ڈرام سے لیکن ایک چیز رہ گئی ہے وہ میں الگ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ ہوں ہیں اب اس سپرنگ کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سپنی طرف کھینج لیں گے کھینج کے اور دیکھیں جی یہ باہر نکل گیا ہے اور بے شک اس کو نکال لیں یہاں سے یہاں سے بھی نکال لیا اس طرح سے اب یہ دوسری طرف کا سپرنگ دیکھیں یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس کو کیا کرتے ہیں کہ یہ اوپر کی طرف کھینجتے ہیں اور دیکھیں جی یہ باہر آ گیا ہے اب تو وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ تو بھی پرابلم ہو رہی ہے ورنہ تو یہ باہر آ چکے ہیں یہ یہاں سے ہٹا دیتے ہیں وائرس کو یہ ہٹ گئی اب یہ دیکھیں جی یہ نکل گیا اب اس کے اس ہول سے بھی نکال لیتے ہیں اس کو یہاں اس کے اندر بھی رہے تو کوئی ایسیو نہیں ہے جب یہ باہر آ جائے گا ڈرم تو پھر اس کو ہم اٹھا لیں اس کو نکال لیں گے اب باڈی کو میں نے یہاں پہ سیدھا کر دیا ہے جبکہ اس کے ڈرم کو میں نے الٹا کر دیا ہے اب کیا کریں گے کہ اس موٹر کو بھی اس سے الگ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ بیلٹ کو الگ کرتے ہیں تو بیلٹ کو دیکھیں اپنی طرف پریس کریں گے اور یہ دیکھیں جی بیلٹ باہر آ گیا ہے اب اس کے بعد جی اس کی موٹر جو ہے اس کو کھول لیتے ہیں اس وقت آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ بولڈ لگا ہوا ہے تو اس بولڈ کو ہم کھول لیتے ہیں اور یہی ایک بولڈ جو ہے وہ تمام موٹر کو ہولڈ کی ہوئے ہیں تو اس کو کھول لیں گے اب اس موٹر کو جو ہے وہ باہر نکال لیتے ہیں تو دیکھیں تھوڑا سا اس طرف کیا اور اوپر کی طرف جو ہے وہ اس کو پش کریں گے کھینچیں گے اپنی طرف تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ باہر آگئی ہے اور یہ ربر بھی جو ہے اس کے اندر واپس لگا دیں گے تاکہ گمیں نہیں اب اس کو ایک سیف جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اب اس پوری کو ہم یہاں سے نکال دیں گے تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سیونٹی نمبر کی یہاں پہ گوٹی پانا ہے ریچر میں نے لگا دی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو در ہولڈ کر لیں گے اس کو کیمرے کیلئے کرنا ہے تو اس کے یہاں پہ کر لیتے ہیں تاکہ کیمرے میں آسانی سے ویڈیو بن سکے اور اس کو اب زور لگا دیتے ہیں تو زور سے ہوگا چونکہ یہ ٹائٹ زیادہ ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ دیکھیں ایک اور پین میں نے ڈال دی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے اور اس کو پائپ ڈال لیتے ہیں کیونکہ میں اکیلا ہوں اس وقت تو مشکل ہو رہی ہے مجھے اور اس کو زور لگا لیتے ہیں بیٹھ جائیں گے نیچے اور اس کو پکڑ لوں گا اور اس کو کھول لیتے ہیں دیکھیں جی پوزیشن اچھے بن گئی تو آپ آسانی سے کھول سکتے ہیں اگر آپ پوزیشن اچھی نہیں بنائیں گے تو پھر آپ اس کو نہیں کھول پائیں گے اب یہ لوز ہو چکا ہے اب اس کو ہم یہاں پہ کھول لیتے ہیں یہ بولٹ کھل گیا ہے اب اس کی پولی کو نکال دیتے ہیں بلکل اور ان کے بولٹ کو سنبھال لیں گے اور اس کو بھی سنبھال لیتے ہیں اب اس ڈرم کو ہم سیدھا کر لیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر سے کھول لیں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں یہ بولٹ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کے 360 ڈگری پہ تمام کے تمام دیکھیں بولٹس لگے ہوئے ہیں تو ان سب کو ہم کھول لیں گے اور ان کو کھولنے کے بعد یہ جو کور ہے یہ اوپر کی طرف آ جائے گا اب دیکھیں میں نے یہاں پہ تین انٹے یہاں پہ ایسی رکھی ہیں اب ان کے اوپر میں جو ہے وہ ڈرم کو رکھ دوں گا جس سے کہ بہت آسانی ہو جائے گی مجھے اور یہ ڈرم جو ہے وہ دیکھیں اس کی مومنٹ جو ہے وہ کام ہو گئی ہے دیکھیں اب میں آسانی سے جو ہے وہ تمام بولٹس کو کھول سکتا ہوں اب جو پلاسٹک ڈرم ہے اس کے کور کو ہم اوپر سے اٹھا دیں گے ہٹا دیں گے تو دیکھیں تھوڑا سلکہ سے پریس کی ہے پوش کی ہے اوپر کی طرف تو یہ دیکھیں جی یہ باہر آ چکے اس کے ساتھ ہٹنگ ایلیمنٹ بھی اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ڈرم جو ہے وہ دیکھیں مکمل طور پر ہمارے پاس ایکسیسیبل ہے اور یہ دیکھیں یہ بیرنگ کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے اس میں سے اب اس ڈرم کو جو ہے وہ اس ڈرم میں سے پلاسٹک والے ڈرم میں سے باہر نکالیں گے تو اس کے لیے اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی پوزیشن کہ کون سی پوزیشن میں ہم رکھیں گے کہ یہ ٹھیک آئے گا تو یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک ہے اب ہلکا سا جو ہے وہ ہیمر سے اس کو ماریں گے لیکن ہیمر سے مارنے سے پہلے کیا کریں گے کہ اس کے اوپر بولڈ لگا دیں گے ویڈاؤٹ پاشل کے تاکہ یہ جگہ خراب نہ ہونے پائے تھوڑا اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں ڈرم کو پکڑ لیا تھوڑا تاکہ اس کو جو ہیں چوٹ مارتے ہوئے یہ بولڈ خراب نہ ہو اب اس ڈرم کو ہیر ہاتھ رکھیں گے پلاسٹک والے ڈرم کو ہاتھ رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا پریس کریں گے ہندر کی طرف اس بولڈ کو جو ہے وہ واپس کھول لیتے ہیں یہیں پہ کیونکہ یہ ڈرم جو ہے وہ بار جا چکے اس کو دوبارہ واپس کھول لیتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے کھول لیا اب ڈرم کو جو ہے وہ میں سیدھا کر دوں گا ایسے تھوڑا سا اوپر کی طرف کھینچ کے دیکھتے ہیں اگر نکل آیا تو بلکل جی یہ نکل آیا جی بہترین اب دیکھیں جی یہ کچھ سپینڈل اس کا یہاں پہ کچھ ایسے ہے اب یہ ہے جی اس کا بیرنگ اور اس کی سیل وغیرہ تو اس کو ساف کر لیتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں یہ جو اوپر ہے یہ اس کے یہ دیکھیں ربر سیل ہے اب اس کو کیا کریں گے اس کے بیرنگ کو کھول لیں گے دیکن بیرنگ جو ہے وہ اس طرف سے اس کو ہم ماریں گے اس کو اٹھا کر لیتے ہیں اس کو اندر رکھ لیتے ہیں اور یہ رہا جی اب اس کے بیرنگ اور سیل کو ہم نکال دیں گے تو اس کو یہ دیکھیں بولٹ اور ہیمر سے ماریں گے تو یہ چلا جائے گا تھوڑا ٹائٹ ہے تھوڑا زور سے اور یہ نیچ جا رہا ہے اور یہ تقریبا جا چکے اور یہ دیکھیں جی یہ سیل اور یہ بیرنگ اور یہ دیکھیں بیرنگ جو ہے مکمل طور پر یہ والا خراب ہو چکا ہے کیونکہ اس میں پانی آ چکا تھا دیکھیں اس میں زنگ کافی زیادہ لگا ہوا ہے اور دیکھیں اس کی ہاتھ سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ خرابی آ چکی ہے اب اسی طرح سے دوسری سیڈ کا بیرنگ بھی نکال لیں گے تو اسی کے اوپر رکھ کے ایسے اور دوسری سیڈ سے ماریں گے تو مار لیتے ہیں اور یہ بھی بہر آ گیا تو یہ دیکھیں جی یہ بیرنگ بھی بہر آ چکے اور یہ دیکھیں لیکن یہ تھوڑا بہتر ہے یہ والا لیکن یہ والا جو بیرنگ ہے یہ کافی زیادہ خراب ہے اب اسی طرح سے ڈرم کی شافٹ کو بھی دیکھ لیں گے کہ اس میں جو وارٹر سیل کے لیے جگہ ہے وہ تو زیادہ خراب نہیں ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ خراب ہوگی تو یہ بار بار خراب ہوگا پھر یہ ہمارا اس کو چینج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میرے حساب سے یہ بہت اچھی ہے پوزیشنس کی ناٹ بیڈ بہت زبردست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ وارٹر سیل ہی جو ہے وہ لوس ہوئی ہے جس کی وجہ سے پرولم آئی ہے اور پانی جو ہے وہ بیرنگ کی طرف گیا ہے تو یہاں پہ مجھے ایسا کوئی بھی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ بیرنگ کی جگہ کوئی زیادہ خراب نہیں ہے بہت زبردست ہے نو پرولم یہ بھی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شافٹ بلکل صحیح ہے اب دیکھ لیتے ہیں جی اس کے اوٹر ڈرم کو تو یہ پلاسٹک ڈرم تو جیسا کہ میں نے جو ہیمر سے اس کو نکالا ہے تو یہ بھی جگہ ٹھیک ہی ہے ان میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کیونکہ کافی ٹائٹ بیرنگ نکلے ہیں ان میں بھی کوئی پرولم نہیں ہے تو صرف ہم کیا کریں گے وارٹر سیل اور بیرنگز کو چینج کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کتنے عرصے تک کام کرتی ہے پھر دیکھتے ہیں